بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان یا گناہ بدوہ یا گناستائین آج فروری تیرہ دو ازار بیس اور دن ہے جمعیرات کا آج کا دن پاکستان کی تاریخ بدلنے والا ہے آج کا دن پاکستان میں ترک صدر رجب تیب اردگان کا دورہ ہے اور اس دورے سے پاکستان میں نہ صرف اقتصادی طور پر بلکہ معاشی طور پر پاکستان مستقم ہوگا اس دورے میں اور اس کے دورے میں کیا کا شیڈول جاری کیا گیا ہے تیب اردگان پاکستان میں کیا کرنے آ رہے ہیں یہ تمام چیزیں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن شیئر کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کے اوپر رہنے سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھیں وہ شامدید کہتے ہیں ورکم ٹو پاکستان لکھیں ورکم ٹو پاکستان لکھیں اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں ساہل اگر نوٹفکیشن میں لائکرمنٹوں کو دبائیں تاکہ جو آنے میرے ویڈیو سے آپ ان کو مش نہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ترک صدر رجب تیب اردگان پاکستان میں کیا کریں گے وہ کہاں جائیں گے اور کہاں پر ان کی ملکاتیں ہیں یہ تمام چیزیں اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو کے ساتھ چھوڑے رہیں ویڈیو کو دیکھتے رہیے ترک صدر تیب اردگان آج پاکستان آئیں گے شیڈول جاری کر دیا گیا ترک صدر تیب اردگان آج شام پاکستان پہنچے گے وزرادہ مرحان ترک صدر کا خود استقبال کریں گے ترک صدر رجب تیب اردگان آج شام ساڑھے چار بجے اسلامات پہنچیں گے ترک صدر کا نور خان ایر بیس پر ریڈ کارپٹ استقبال کیا جائے گا جبکہ انہیں گارڈ آف آرنٹ بھی دیا جائے گا ذرائع کے مطابق ذرادہ مرحان ترک صدر کا خود استقبال کریں گے ترک صدر ذرادہ مرحان کے امرہ ایوان صدر جائیں گے جہاں ترک صدر کے عزاز میں شائعہ دیا جائے گا ترک صدر تیب اردگان کے صدر سمیت اہم شخصیات سے ملقات شیڈول ہیں وہ پارلیمنٹ کے مشتری کا جاہ سے اختاب بھی کریں گے دفتر خاجہ کے مطابق ترک صدر ریڈب تیب اردگان کے ساتھ کا بینہ ارکانے سینئر اکام اور ترک کارپوریشن کے سربراہ پر مشتبال وقت بھی ہوگا ترک صدر کے ذرادہ مرحان سے ملقات ہوگی جبکہ دونوں رہنماء پاک ترک آلہ سطح سٹیجیٹک مشتری کا سیشن کی صدارت بھی کریں گے ترک صدر کے دورے کے دوران ایم وائی دور مفاہمتی یہ داشتو پر درسات بھی کیا جائیں گے ذرادہ مرحان اور ترک صدر مشتری کا پریس کانفرس بھی کریں گے ترک صدر تیب اردگان پاکستانی احمد صاحب سے ون ٹو ون ملقاتیں کریں گے اور اس کے علاوہ پارلیمیٹ کے مشتری کا اجلاع سے بھی خطاب کریں گے اور اس کے علاوہ تیب اردگان امران پاک امران حان پاک ترک بزنس اینڈ انویسمنٹ فورم سے خطاب کریں گے دفتر خاجہ کا کہنا ہے ترکی مسئلہ کشمیر و پاکستان کے مہت کرتا ہے پاکستان اور ترکی اقتصادی ترکات کو مزید بہتر بنانے پر زور دیتے ہیں پاکستان اور ترکی اسلام فوبیا سے نبڑنے اور اسلامی جگجیتی کو فروغ دینے کے لیے مشتری کا عظم رکھتے ہیں یہ تھی وہ تمام چیزیں جو کہ صدر تیب اردگان جو ہیں وہ پاکستان میں کریں گے اور پاکستان میں دیکھیں رجب تیب اردگان کے دورے سے کئی ملکوں کو پرابلم بھی تھی اور جو انڈیا ہے وہ خصوصاً اس دورے کے اوپر نظرے جمعہ بیٹھا ہوا ہے کہ آیا کہ ترک صدر سے پاکستان کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ وہ پاکستان کے فائدے میں اس کا نقصان ہے اس کے علاوہ ترک صدر جو ہیں وہ تیب اردگان اس کے اس دورے سے پاکستان میں جو کرائیسز جا رہی ہیں اور جس طرح عمران صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ترک صدر اور جو ماتین محمد ہیں ان لوگوں سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں چینہ سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آیا کہ انہوں نے ایکانومی کو کس طرح ٹھیک کیا تو امیدیں ہیں اور امیدوں پر دنیا بھی قائم ہے امید ہے کہ پاکستان کے لیے یہ جو دورہ ہے یہ انتہائی امیت کا جو عمل یہ جو دورہ ہے یہ پاکستان کے لیے نئے ترقی اور معاشی اور معاشرتی جو ہیں وہ تمام چیزیں اس کو نئے راہ کھولے اور جو معاشی ہماری پرابلم شار رہی ہیں ان کو اور ایکانومی کی جو کرائیسز چاہ رہے ہیں ان تمام کرائیسز کے اوپر قابل پانے میں یہ دورہ مددگار ثابت ہو ویڈیو اپسان دانے کے شروع میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کر دیجئے گا سبسکرائب میں ملوں گا آپ کو نایس ویڈیو میں تاک تاک کے لیے دیجازت اپنا امید پر رکھا رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان فوج پہندہ بات موسیقی